بسم اللہ الرحمن الرحیم عمید بٹی صاحب اشیق صاحب گزارش ہے کہ ایک ایسا شخص جو نیب کو مطلوب ہے نیب کی جیل میں ہے انہیں چیئرمن پی اے سی تو بنا دیا گیا ہے آپ نے کہا تھا آپ ان کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے گل کے گزشتہ روز کل ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ ان کے دارہ اختیار میں نہیں آتا اس سلسلے میں اب آپ کیا کریں گے دیکھیں ابھی کل پرسو جمعے کو لاہور میں بھی ایک کیس لگا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں بھی میں سپریم کورٹ جانے کے لیے تیار ہوں اور میں خود لڑوں گا لڑوں گا میں پوری تیاری میں ہوں اور جو عطر من اللہ صاحب نے دلیلیں دی ہیں جو باتیں کی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نہیں بن سکتے اور ایک فیصلہ جج کا قابل اترام اور جمعے کے دن لگ رہا ہے لاہور کے ہائی کورٹ میں شباز شریف صاحب کا کیس اس کا بھی فیصلہ آ جائے اسلام آباد کا آگیا ہے وہ میں کل لے لوں گا ابھی اس کی کاپی نہیں ملی تو انشاءاللہ تعالی جی سپریم کورٹ میں جائیں گے کوئی وجہ نہیں ہے کہ بھئی ابھی کل وہ گزر رہے تھے دس پروٹوکول کی گاڑیاں تھی چار تین رینجر کی چار ٹریفک پولیس کی دو اسلام آباد کی اور ایک وہ آگے والے دس گاڑیوں کے ساتھ ایک چور ڈاکو لٹیرا کرپ ڈسانس سلکش نانسنس پولیٹیشن جس نے اس ملک کو اس رگڑے میں اور اس دھکڑے میں ڈال دیا اور اندر سے ملا ہوا ہے اندر سے ملا ہوا ہے اندر سے پورے طریقے سے ملا ہوا ہے حضور ساری باتیں شیخ صاحب میں آپ سے کیا شیئر کروں جی اچھا شیخ صاحب گزارش ہے کہ آپ نے بھی جیل کاٹی اور بڑی سخت جیل کاٹی مجھے بلکل ان چیزوں کے حقائق کا علم ہے جو آپ نے سختیاں جیل کی برداشت کی کیا یہ مناسب ہے عدالت کا حکم تو سر آکھوں پر کیا یہ مناسب فاصلہ ہے کہ ایک آدمی نیب کا ملزم ہے اور اربوں روپے کی کرپشن کے اس پر ازام آتا ہے اخصہ آرات سے تجاوز آتا ہے اس کو اپیسی کا چیئرمن بنا دیا جائے اور وہ نیب کو ٹائٹ کرنے کی باتیں کرے اور نیب کو طلب کرے برحمی کا اظہار کرے تو کیسے انصاف چلے گا گنگوئرنرس کیسے چلے گی آگے عارف عمید صاحب عارف عمید بٹی صاحب میں آپ کا ایک منٹ لیتا ہوں میں چھتیس نمبر میں ہوں چیئرمن تیتیس میں ہے یہ چھبیس میں ہے منسٹر کالونیوں میں رہ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے ہم یہ سارے معاملات دو نمبر کے معاملات یہ این آر او این آر او میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا میرے ساتھ شباز شریف ٹی وی پہ آپ ہی کہ آجائے بٹی صاحب آجائے آجائے آپ کے فیصلے پر بے شک میری سیاست ختم ہو جائے میں کہوں گا کہ یہ اندر سے ملا ہوا ہے اور یہ این آر او مانگ رہا ہے کسی کا نہیں میں کہتا اللہ نہ کرے ہم نے جیلیں کٹی ہیں حضور ماں کا جنازہ پڑھا ہے تو سات سال قید ہو گئی ساڑھے تین سال تک ہمیں کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ملے ساڑھے تین سال تک کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ملے اور ہم سے زیادہ کوئی سینئر پارلیمنٹینئین نہیں ہے ہم پچھتی دفعہ بھی پفلک اکاؤنٹ میں تھے اور ہم ایک اور پارٹی عوامی مسلم لیگ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اتحادی ہیں عمران خان صاحب کے اور بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ نیب کا کیس ہے میں نیب کو بلانے جا رہا ہوں ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ہے ایف آئی اے کو میں آتا ہوں ڈی جی ایف آئی اے میرے پاس آئے آئی بی کی انویسٹیگیشن ہے میں کہتا ہوں ڈی جی آئی بابا یہ انویسٹیگیشن ہے اس سے بہتر ہے اس کو چھوڑ دو میں مطالبہ کرتا ہوں اگر اسی سالتوں کے ساتھ کیس لڑنا ہے تو شیخ رشید صاحب نا بلاول کا لگا رہا ہوں نا مریم بی بی کا لگا رہا ہوں نا نواز شریف کا لگا رہا ہوں شباز شریف کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اینارو مانگ رہا ہے اور میرے پڑوس میں ساری ایکٹیوٹی پر میری نظر ہے اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کسی اور پر عمر کے اس حصے میں الزام نہیں لگا ہوں گا جھوٹ بولنا میرے اب ضمیر کا حصہ ہی نہیں ہے یہ ساری تاش یہی لگا رہا ہے اور سارے معاملات شباز شریف سیٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جس عمران خان کو میں جانتا ہوں جی آج بھی میری بات ہوئی ہے اس نے کہا شیخ رشید نو وے میں اس کا جملہ دوراتا ہوں میں نے کہا جو ایکٹیوٹی میں دیکھ رہا ہوں یا یہاں سے وہ چلا جائے گا عمران خان نے مجھے کہا شیخ رشید این ارو نو وے ایٹ اینی کاسٹ میں پہلی دفعہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ساڑھے چار پانچ بجے کی میری میٹنگ کا واقع ہے باقی اب راہ پہ آجانے سے راہ پہ آجانے کے پیس شیخ رشید صاحب نو وے دسوی دفعہ غالباً منسٹر بن رہے ہیں این ارو وہ لہور سے مانگ رہے ہیں اسلام آباد سے مانگ رہے ہیں یا پنڈی سے کم سے کم اتنا تو اشارہ ہمیں کر دیں ہم سمجھ جائیں کہ آپ صاحب علم ہیں پٹی صاحب میں ایڈا پولا نہیں تاڑا پائی ہیں عمرش بڑاں تاڑے کھلوں سو میں سب میں بھی ساری اگلہ نہیں کہہ سکتا میں عمرش تاڑے کھلوں بڑاں مہربانی بھی کرو گے کہ میں اقل مندہ تو مخاطبہ اقل مندہ نو پتا ہے کہ میں کی کہہ رہے ہیں اچھا شیخ صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ میں اے پی سی میں جا کے مسلم لگ نون کے اتصاب کروں گا جو کمیٹی ہے اس میں جا کے اس حلصے میں کیا پی ٹی اے یہ اپنی سیٹ چھوڑ دے گی عمران اہاں سے آپ کی بات ہوئی ہے کیونکہ ایک آدمی خلاف خود کرپشن کا ازام ہو وہ خود تو تقیقات نہیں کرتا کیا آپ جا رہے ہیں اس کمیٹی میں عمران اہاں صاحب نے کوئی یقین دہا نہیں کرائی ہے آپ کو کل میں سپیکر صاحب سے جن رہا ہوں یہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب سے میری کل تین بجے ملاقات تہہ ہوئی ہے میں نے عصد کیسر صاحب سے کہا کہ حضور میرے پاس یہ لیٹر ہے مجھے فروغ نسیم نے یہ کہا کہ میں پبلک اکاؤنٹ کا ممبر بن سکتا ہوں کل تین بجے میری ان کے ساتھ میٹنگ ہے جی اور کوئی قانونی رکاوٹ نہیں جو میرا راستہ روک سکے اور پی ٹی آئی کے سولہ ہوں گے اور اپوزیشن کے تیرہ ہوں گے ایک ممبر یقیناً پی ٹی آئی جس کو چاہے گی پی ٹی آئی وہ اپنا ممبر جو ہے وہ کسی اور کمیٹی میں لے جائے گی میرا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جانا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس اور میں پچھلی بار بھی پبلک اکاؤنٹ میں تھا شیخ صاحب کیا عمران خان صاحب نے آپ کے ساتھ اگری کیا اس پہ شیخ صاحب کیا عمران خان صاحب نے آپ کی شیخ صاحب سے اگری کیا آپ سے زیادہ تجربہ کار تو بندہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی میرے ساتھ تو عمران خان اللہ اس کا بھلا کرے اگری ہوتا ہے باقی یہ جو مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں پھیل جاتے ہیں تو میں کل اس پوزیشن میں ہوں گا سپیکر سے بیٹنگ کے بعد کیونکہ یہ فیصلہ تو سپیکر صاحب نے کرنا ہے اور ان کی پارلیمانی پارٹی نے کرنا ہے پی ٹی آئی نے کہ انہوں نے کون سا نام واپس لینے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میرے ساتھ تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے جتنے اچھے ہیں کسی کے ساتھ بھی اچھے نہیں اور اتنے کسی کے ساتھ بھی میری بعض باتیں جو ہیں شباز شریف صاحب نے لاہور میں اپنی زمانہ تپلائی کر دی ہے نواز شریف صاحب کا دل بھی بڑا رضانہ صحت مند کی بیماری کی خبریں آ رہی ہیں آپ دونوں بھائی کا فیوچر آئندہ پنڈی سے برون ملک جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بڑی صاحب اتنا مشکل سوال میرے سے ہی کرنا تھا آپ نے آپ سے تو سوال کرنے تو فیدہ ہوتا ہے باقی تو سارے گھما دیتے ہیں بات ان کی پوری کوشش ہے کہ انہیں باہر جانے دیا جائے میں اتنا آپ کو کہہ سکتا بس جانے دیا جاتا ہے یہ نہیں دیتے ہیں دیکھیں شباز شبیر شریف جو ہے ہمیشہ یہ منیجر ہے منیج کرنے والا بند ہے اس نے نواز شریف کا مو چپ کر آیا ہے اس نے مریم کا مو چپ کر آیا ہے اس نے اس کو وہ بیانیاں بدلایا ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور سارے لوازمات آپ دیکھیں جب بھی نواز شریف صاحب پہلے گئے تھے تو میڈیکل چیک اپ شروع ہو گیا تھا کاش قوم کو یہ کلپ دکھائیں جب میں کہہ رہا تھا کہ دال میں کالا ہے اب بھی میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے میں ان کا سیاسی مخالف ہوں ذاتی انتقامی مخالف نہیں ہوں یہ اللہ نبی کے صدقے میں ان کو صحت دے پر یہ بزنس مین پولیٹیشن جب بیمار ہوں کبھی دار میں درد ہو کبھی موش پڑ جائے کبھی پتھا چڑ جائے آپ شباز شریف کا میڈیکل رپورٹ پڑیں پلیز بٹی صاحب دکھائیں ٹی وی پہ اپنے بورڈ نے یہ کہا کہ اس کو کھلی فضاء میں رکھا ہے بورڈ نے یہ کہا کہ اس کو کھلی فضاء میں رکھی جائے اوپر چھت کوئی نہ ہو یعنی باہر جان دے ہو کوٹ کیا فیصلہ کرتی ہیں یہ اسی مہینے میں تیع ہو جائیں گے میرا خیال ہے مارس لگا لیں میں تیس مارس تک قوم کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ کٹی کٹے نکلنے والے ہیں دیکھیں آپ نے جیسے فرمایا وہ کہہ رہے ہیں میرا علاج لندن میں ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا رہا نا رہا نہیں دیں گے تو صرف ایک چھوٹا سوال دے دیں پھر تفصیلی بات کریں گے کیا پنڈی سے لندن جانا پسند کریں گے یا لاہور سے اگر انہیں کوئی علاج کی اجازت مل جاتی ہے پریفر کون سے ائر بوٹ کو کریں گے جو پرانا سیاسی تجربہ کہہ رہا ہے بھاگنے کے لیے دیکھیں ایک اس نے بیٹا بھگا دیا لاہور سے ایک بیٹا اس کا پکڑا گیا لاہور سے ایک دماد بھاگ گیا دماد دماد ہی کہتے ہیں میرا خالدہ ایک اس کا اس حاق ڈار جو اس کا رشتے دار ہے وہ بھاگ گیا یہاں سے اب بھاگنے کی پوزیشن میں یہ نہیں ہے درمیانی رستے نکالنے کی پوری کوشش کرنے ہیں تیس مارس تک فیصلہ ہو جائے گا کہ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں تو کوئی کیا انہیں چکلالا ائرپورٹ قریب پڑ سکتا ہے من گئے پٹی صاحب من گئے جناب دوں ائرپورٹ پرانا جکلالا لی حدیل اصحیٰ شیخ صاحب گزاری شیخ ہے کہ مریم سفدر اتنی مترک نظر نہیں آری نواز شریف پہلے کی طرح بیان بازی نہیں کرے خواجہ آصف صاحب کا ہم آر سناتے ہیں وہ کہہ رہے یہ ہماری سٹیٹیجی کا حصہ ہے جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈر ہینڈ ڈیل ہو رہی ہے پہلے آپ خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹیجی دیکھ لے بھاگنے کے طریقے کیا بنا رہے ہیں ہم چیزوں بغیر پلان کے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں نوازر وہ آج خموش ہیں تو جب ان کی ضرورت پڑے گی بولنگ تو وہ بولیں گے جس کو آپ خموشی کہتے ہیں میں خموشی نہیں کہتا حالانکہ بڑا فضل ہے ہم سٹیٹیجی از ورکنگ ہم سٹیٹیجی از ورکنگ ہم سٹیٹیجی از ورکنگ خواجہ آصف کا بھی سٹیٹیجی میں بڑا رول ہے اور یہ ٹھیک کہہ رہا ہے خواجہ آصف کہ وہ سٹیٹیجی کے تحت نہیں بول رہے ہیں خواجہ آصف یہاں غلط نہیں ہے خواجہ صاحب کہہ رول ہے خواجہ صاحب کہہ کسی خواجہ صاحب کہہ کسی سوسر سے نوستی ہے مجھے نہیں بتائیں یہ نہیں مجھے بتائیں لیکن میں خواجہ صاحب کی اس ورکنگ خواجہ صاحب تو سیالکوٹ رہتے ہیں اب پاکستان میں موبائل فون آگیا کوئی کہیں نہیں رہتا لندن والے اس طرح ورکنگ پہ بات کرتے ہیں جیسے ساتھ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں سو میں تو آج بھی میں نے کہا کہ فون مہنگے نہ کرو تو تاکہ لوگوں کا جو شکر ملا ہے اور لوگوں کا جو تھوڑا بہت مسئلہ ہے اس میں کوئی رہے کہ دیکھیں خواجہ صاحب پہتی جب ہر کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سٹیٹی جیس خواجہ صاحب ٹھیک کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی خاموشی نہیں 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 یہ نہیں ابھی میں کہہ رہا کوشش جاری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سٹیٹی جیسے کا حصہ ضرور ہے اچھا تو آپ کے خیال آپ کے خیال میں مریم صاحبہ کیوں اچانک خاموش ہو گئی ہے جبکہ وہ تو ہر بات میں ٹویٹ کرتی تھی آپ پر بھی بڑی تیر انداز ہوتی تھی ان کی ٹیم بھی بڑا تیر انداز ہوتی تھی اچانک ان کی خاموشی کی کیا وجہ ہے کیا سردی زیادہ پڑا گئی ہے میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی پوری کوشش یہ ہے کہ مریم کسی طور پر اس مسئلے مسائل اور زنگالود سیاست سے مستقبل کے لیے محفوظ رہ جائے اور شباز شریف صاحب جو سیاست کر رہے ہیں وہ پوری نواز شریف کی سیاست جتنی انہوں نے کی جو اس مقام پہ پہنچے ہیں کیونکہ مریم پہ میں زیادہ بیٹیوں کی جگہ تفسرہ نہیں کرتا لیکن اس حکومت کو مریم صاحبہ نے بھی کافی زیادہ آج یہاں تک پچانے میں ان کا ایک سیاسی رول رہا ہے بقول ان کے شاید یہ نہ رہا ہو لیکن میں اس سے زیادہ تفسرہ نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت شباز شریف کا بیانیاں چل رہا ہے نواز شریف کا نہیں چل رہا اور وہ بیٹیوں کی جگہ تو ظاہر ہے وہ نواز شریف کے فیصلے سے باہر نہیں ہیں جو معاملات اور حالات ہیں اس بیانیے میں نواز شریف شباز شریف کے آگے سرنڈر کر گیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تو کوشش کر کے دیکھ لیں اچھا شیخ رشیف صاحب نے فرمایا تھا کہ مارچ میں جھاڑو پھر جائے گی اور بہت سے لوگوں کا صفایہ ہوگا بعدی ان نظر میں جانی بیک اکاؤنٹس کا جو کیس ہے وہ بھی مارچ تک سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق دو ماہ میں تیع ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں اس جھاڑو پھرنے میں مارچ میں کون کون سے بڑے پولیٹیشن پردہ سکرین سے غیب ہو سکتے ہیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف خاندان اور آصف زرداری خاندان کی کوئی سیاست نہیں ہے اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ بلاول زرداری بنے گا تو سیاست میں لیس تو نابود ہو جائے گا بلاول بھٹو بنے گا تو سیاست کی گنجائش ہے ویسے بھی اس پارٹی میں آپ دیکھیں کہ پنجاب میں اب ان کا کوئی اتنا شیر نہیں ہے سندھ میں جب جھاڑو پھرے گا تو اس میں یہ میناروں سے آوازیں دیں گے کہ ہائے مارے گے کل تو انہوں نے پہلی دفعہ مراد علی صاحب نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لا گا چوروں کو پڑ گئے مور چوروں پہ ہاتھ ڈالنے لگو تو پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو زندہ گار دیا جائے گا اس ملک میں پاکستان ترقی کرنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے اور آگے جانے کے لیے وجود میں آیا ہے اور جب ان چوروں پر چوروں پر ٹوکرے پڑیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا سندھ ترقی کرے گا سندھ میں علم کا ایک سمندر ہے ابھی میں سکر گیا میں حیران ہو گیا میں نے عام لوگوں سے بات کی سکر کے لوگ اتنے پڑے لکھے تھے میں نے کہا یا پروردگار اتنے پڑے لکھے اور چور اور ڈاکو ان کی قیادت ایک بندے نے لڑکانہ کی کوئی فلم دکھائی ہے میں تو نہیں دیکھتا میرے سطاف نے دکھائی ہے اس نے نظم میں گایا کہ یہ لڑکانہ ہے کہ بلاول یہاں آ اور دیکھ یہ لڑکانہ کیا ہے تو اس میں تو ایکشن ہو گیا اور انہوں نے گلیش علی صاحب کی میں دونوں خاندان کی سیاست نہیں دیکھتا شباز شریف کی این آروں کی کوشن کتنی رنگ لاتی ہیں اس پر میں ابھی فائنل نہیں ہوں میں عمران خان کی حد تک بلکل فریش ہوں اس نے ابھی مجھے کہا نو وے کیونکہ میں اپنے شکوک اور شباعت اس سے ہیلو آئے کرتا رہتا ہوں اور دن میں باز کا دیکھتا ہے شیخ صاحب آپ فرما رہے ہیں عمران خان صاحب نے فرمایا شیخ صاحب کہتا کلامی کی معافی کہ عمران حان نے کہا نو وے عدالتوں میں کیس ہے تو کیا اور کوئی تیسری طاقت بھی ہے جو ہے نعرو دے سکتی ہے عرب حمید صاحب نہ میں پولاں نہ تسی پولے ہو وہ کہنے انہاں مارے انی نو مکہ لگے تھمینو انہاں مارے انی نو مکہ لگے تھمینو عرب پڑی صاحب تانو پتا ہے اور قوم نو بھی پتا ہے کیسی دونوں پر آج و گل کر رہے ہیں تسی جڑا سوال پچھ رہے ہو او دا جواب کی ہے اور میرے کے بغیر بھی قوم نو پتا ہے او دا جواب کی ہے میں نو تسی ضرور کسی اٹھنا ہے دیکھ اچھا شیخ صاحب آپ نے داتا صاحب سلام کرنے اکثر جاتے ہیں وہاں لکھا گنجے بکش فیضِ عالم مظہرِ نوزِ خدا کبھی وہ پڑھا ہے شیر آپ نے جی ہے جی ہے جی ہے پڑھا ہے زبانی یاد ہے اچھا دوسری طرف آ جاتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ بلاول زرداری نہ بنا تو اس کا فیوچر ہے بلاول صاحب تو زرداری صاحب کی زبانی بول رہے ہیں پہلے ان کی ذرا گفتگو سن لیں پھر آپ سے آپ کی مہرانہ رہے لیں گے اچھا شیخ صاحب اچھا شیخ صاحب وہ چاہتے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم ختم کرنے میں میں ان کا ساتھ دے دوں مگر میں یہ کبھی نہیں کر سکتا میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر میں اکیلا مان بھی جاؤں آپ کی بات تو پارٹی نہیں مانیں امران اس ملک کو وان یونٹ چاہتا ہے ان کا اصل مقصد دوبارہ وان یونٹ کی شاہست شروع کرنی ہے ہم اللہ کے فضل سے زردار ہیں بلاول میرا بیٹا ہے صدر زرداری ایک اشارہ دے ہم ان کو حکومت کو ایک ویک میں گرا سکتے ہیں آپ نے گفتگو سنی محترم زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت بلاول زرداری ہے کہ بلاول بھٹو ہے بالاخر زرداری بھٹو بلاول زرداری نہیں بنے گا اور بلاول جو ہے وہ بھٹو بنے گا آپ میری یہ ریکارڈنگ رکھ لیں اپنے پاس بالاخر بلاول بھٹو بنے گا زرداری نہیں بنے گا اور بے شکس سارا کچھ اس کو ادھر ادھر سے جو مرضی کر لیں بالاخر بلاول بھٹو بنے گا بلاول زرداری نہیں بنے گا اچھا شیخ صاحب اگر بارچ میں کیس آ جاتا ہے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق نیگ میں تو آپ سندھ میں کیا دیکھ رہے ہیں بلاول صاحب کا فیوچر اور زرداری صاحب کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں سندھ حکومت کو کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں جیسے قبل مراد علی شاہ صاحب نے بڑی سخت زبان اسمال کی اگر کوئی بڑی گرفتاریاں ہوتی ہیں اس صورت میں آپ سندھ کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں تو صوبائی سیاستیں نہیں کرتا جی میں بھٹی صاحب مرکز کی سیاست کرتا ہوں میں نواز شریف خاندان اور زرداری خاندان کی سیاست نہیں دیکھ رہا نواز شریف خاندان کو کون لیڈ کرتا ہے اس کی پولٹکس کو خواجہ آصف کرتا ہے شاید خاکان کرتا ہے چوہی نصار کو تو انہوں نے ناک اوٹ کر دیا میں اس کو کہتا تھا کہ میلے میں رہے میلے ٹھیلے سے باہر نہ جا اور جس وقت میں چوہی نصار کو کہتا تھا اس وقت اس نے میری بات نہیں مانی تیس چالیس ممبر اس کے پاس تھے اب کیا صورت آل بنتی ہے میں تو اس کا کیس بھی لگنے والا ہوگا خاکان عباسی کا اور میرے خیال میں خرشید شاہ صاحب کا کیس اور خاکان عباسی صاحب کا کیس آخری مرحلوں میں ہوں گے اور اس میں کیا معاملات ہوتے ہیں اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں میں نون کو شاہد خاکان عباسی کو ہیڈ کرتے دیکھوں اچھا شیخ صاحب آصف علی زرداری صاحب ایک وسیعت کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کے عادت انہوں نے سمالی اور بے نظیر اپنے فیوچر کے بارے میں کیا کہتی تھی وہ سنیں اور اس کے بعد پھر آپ کی رہے لیں گے جی دیشان صاحب تو میں کوئی جانشیر کا نہیں سوچ رہی ہوں کیونکہ میں دنسٹی اور انہیرٹنس کے بارے میں نہیں سوچ نہیں ہوں میں خالی جت جہد کر رہی ہوں کنسیڈربل پرسنل رسک پر پیپل اپ پاکستان اور پر پیپل اپ پاکستان چوز در اون لیڈرز اور وہ جت جہد میں جاری رکھوں گی جی شیخ صاحب بے نظیر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی اور ایک شخص ان کی طرف دوبارہ دیکھ رہے تھے بڑے گوھر سے اگر آپ مناسل سمجھیں دیشان صاحب دوبارہ سنا دیں شیخ رشید صاحب کی نظریں دور تک جاتی ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ بات بھی نظر آجے جو شیخ دیشان صاحب دوبارہ سنائیے ادھرہ انچی آواز میں جانشیر کا نہیں سوچ رہی ہوں کیونکہ میں دنسٹی اور انہیرٹنس کے بارے میں نہیں سوچتی ہوں میں خالی جتو جہد کر رہی ہوں ایک کنسیڈربل پرسنل رسک پر پیپل پاکستان اور پر پیپل پاکستان کی چوز ایر اون لیڈرز اور وہ جتو جہد میں جاری رکھوں گی مجھے سنائی نہیں آپ سن پھائے ہیں محترمہ کو بے نظیر نے دو ہزار ساتھ میں کہتا ہے میں فیوچر کے بے نظیر صاحبہ نے دو دار ساتھ میں کہا تھا کہ میں نے فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں سوچ تھی میں نے کوئی اپنا مستقبل کے لیڈر کے بارے میں نہیں سوچی میں جمہوریت میں جانشین کا نہیں سوچا کسی جانشین کا نہیں سوکا تو پھر یہ اچانک وسیعت کیسے آگئی بڑا انٹیک قسم کا سیاستدان ہے جی جس کا نام آصف زرداری ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوا کیسے منصوبہ بندی کی کیسے پلیننگ کی کیسے سارے مال پہ ہاتھ پھیر گیا کس طرح سارے خاندان کو نیست و نابود کر گیا اور کہاں پول وارٹ کی چھلانگ لگا کے سارا فیدہ بے نظیر کی شہادت کا اگر کسی کو ملا تو وہ آصف زرداری ہیں اس کی سوچوں میں اگر آپ یہ سمجھیں تو مجھے تو یہ ڈھاری لگا رہتا ہے کہ آصف زرداری کے نیچے ہی بلاول کو کچھ عرصہ رہنا چاہیے اور آصف زرداری کی باتوں کے ساتھ ہاں ہاں کرتے رہنا چاہیے بلاول کو تا وقت وہ سیاست سے دال فیان ہو جائیں ناب کے ذریعے یا جس پہ ذریعے پھر اس کا اپنا رول جاری کرنا چاہیے کیونکہ یہ کوئی بڑا ہی بڑا ہی عجیب سوچوں کا سیاستدان ہے میرے خیال میں اور یہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اگر دیکھیں نا اتنی بڑی دنیا ہے سیاست میں اس نے ایک سیاست کی نئی سروک کھیلی کہ نہ بیٹے کے پاس نہ بیٹی کے پاس اور بے نظیر کی وسیعت ایک ملازمہ کے پاس نکنی آپ ساری قوم میں یہ سوال کریں کہ بے نظیر کی شہادت کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے آنکھیں بند کر کے لوگ کہیں گے کہ آصف زرداری کو اور اس وقت جو پیپلز پارٹی میں میرے خیال سے جو پڑا لکھا کراؤڈ ہے جن کی کوئی رسپیکٹ ہے کائرہ صاحب ہو گئے اعتزاز ایسن صاحب ہو گئے چھانڈیو صاحب ہو گئے اور دو تینیسی قسم کے لوگ جو ضمیر کی بات کرتے ہوئے ٹی وی پہ دکھائی دیتے ہیں وہ میرے باتوں سے اتفاق کریں گے کہ آصف زرداری کی قیادت میں اب یہ پارٹی نہیں چل سکتی اور جو کچھ بھی اس کا سیاسی انجام ہوگا جی جو کچھ بھی آصف زرداری کے ان کیسز کا انجام ہوگا جو جنون پولٹیکل ورکر ہے وہ اندر سے کہے گا جان چھٹی اپوزیشن جماعتیں آپس میں مل رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب اتنے افیکٹیو نہیں ہو سکتے ناظرین ہمارے ساتھ لے گی گا بریک کے بعد شیخ رشید صاحب سے موقع لیں گے کیا اپوزیشن جماعتیں مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں ادھر لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ایک طرف تو دونوں اپوزیشن جماعتوں کا اتخاد ہو رہا ہے جو کل ایک دوسرے کو ناسور کہتے تھے اور گلے میں گسیٹیں گے اس سلسلے میں بلاول بٹو صاحب کیا فرماتے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کیا کہتے ہیں پہلے یہ سنتے ہیں پھر شیخ صاحب سے ان کی ماہرانہ رہیں گے کہ کیا یہ دونوں اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں جی دیشان صاحب کیا بلاول صاحب اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں نیا مساق جمہوریت کے لیے ہمارا جو سی او ڈی ہے اس کو بھی وزید کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ جو چارٹر او ڈیموکرسی جو میاں نواز شریف صاحب اور شہید موطرمہ بین ازیر بٹو نے 2006 میں سائن کیا ہمیں اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے دوسری سیاسی جماعتوں کو انوالف کرنا چاہیے تاکہ آج کے جو صورتحال ہیں آج کے جو مسائل ہیں ان کا ہم مقابلہ کر سکیں جی ناظرین آپ نے دیکھا تو عزیشان صاحب وہ سنائیے جس میں زرداری صاحب نے کہا تھا چیرمن نیب کو ٹائٹ کرنا چاہیے یہ کیا موٹر سیکل کا کلچ ہے جسے ٹائٹ کرنے چلیں ایکس پریزیڈنٹ صاحب نیب کے چیرمن کو پارلمنٹ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے پارلمنٹ شوڈ کال نیب چیرمن وی شوڈ پرکلیم آن لاؤ ہیر کہ بیفور اینی پارلمنٹیرین کو بلائے جاتا ہے نیب میں let that case come to the پارلمنٹری کمیٹی on law and let them decide ہم نیب کو تھوڑا ٹائٹ کر دیں انسیکیورٹی کچھ کم ہو جائے گی جی شیخ صاحب آپ نے زرداری صاحب کی بھی بات سنی اور بلاول صاحب کی سنی ان کے اتحاد کی وجوہ جاننا چاہ رہی ہے کون کیا وجہ ہے کیوں یہ اتنا نیب کو ٹائٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں بلاول تو بچہ ہے اس کو پڑا ہوگا ابھی وہ پخت کی اس کی ریاضت پوری نہیں ہوئی ہوئی اور آصف زرداری جو ہے ایکسپائری ڈیٹ کا لیڈر ہوتا جا رہا ہے بلاول بھٹو جو ہے وہ اس کی ریاضت پوری نہیں ایمیچور ہے اور آصف زرداری اتنا گنہ ہے اور اتنا ہے کہ وہ ایکسپائرڈ شدہ لیڈر بھی ابھی تک اس سارے مسئلے کو اس کا خیال ہے کہ جس طرح پہلے اس نے بابک شبک ماری تھی اب دیکھیں ملک ایک بہت بڑے بھران سے نکل آیا ہے سعودی عرب نے بھی مدد دے دی ہے اللہ کے حکم سے یو اے ای کی بھی آ گئی ہے اور اللہ بہتری کرنے جا رہا ہے اور چین کی بھی اسی صورتحال بہتر ہے سو آئی ایم ایف اور ورڈ بینک نے جو لوگوں کی چیخیں نکلوانی تھی گو آئی ایم ایف ورڈ بینک کا یہ نہیں ہے کہ حکومت ادھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن وہ عوام پہ اتنا بوجھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے عمران خان جگہ جگہ جا رہا ہے جگہ جگہ جا کے تاکہ اس کا جو پریشر ہے آئی ایم ایف کا اس کو کم کرے اور ان کی سیاسی سوچیں ان کو تو نین نہیں آ رہی ان دونوں فیملیوں کو نین کیسے آ سکتی ہے رہتے یہ بھی منسٹر قانونی میں ہیں اور رہتا وہ بھی اسلام آباد یا جہاں بھی لاہور میں ہیں بیسک پرابلم یہ ہے کہ آصف زرداری کے جو ڈاکومنٹ نکل آئے ہیں یا نکلنے جا رہے ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب سے دس ہزار گناہ زیادہ سنگین ہیں دس ہزار گناہ زیادہ ان کے ڈاکومنٹری پروف ہیں دس ہزار کا میانہ بیشک ایک سے کر لیں دو سے کر لیں میں پاکستان کی تاریخ میں جس قدر بیشک سیول کیسز کی جتنے مرضی کمزوری ہوں اس کیس میں سے میں آصف زرداری صاحب کی قانونی جماعت جتنی مرضی ایکسپرٹ ہو لیکن میں آصف زرداری صاحب کو اس کیس میں مشکلات میں دیکھ رہا ہوں اور سیریس مشکلات میں دیکھ رہا ہوں اچھا ہے شیخ صاحب آپ بطور شیخ رشید سینئر پولٹیشن نیب کی موجودہ کارکستانی سے مطمئن ہے کہ اب تک جو انہوں نے کام کی ہے جس سپیڈ سے کی ہے وہ ٹھیک کی ہے یہیں سے مسید بہتری لانی چاہیے دیکھیں آدھا ملکی کرپٹ ہے تو وہ نیب کیا کرے گی جس پہ ہاتھ ڈالیں دیکھیں اس وائٹ کالر کرائم کو پروو کرنا آسان کام نہیں ہے جی اور دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے لائر وغیرہ کی تنخواہیں اور ان کی خرچے اور ان کی سیلری اور ان کے ٹی اے ڈی اے ان چوروں ڈاکووں کے وکیل تو اتنے مہنگے ہیں یہ تو دیکھیں میں نے جب پاناما کا کیس لڑا تو مہرات کو لطیف خوصہ کے پاس بھی جاتا تھا اعتزاز احسن کے پاس بھی جاتا تھا سرجیل سواتی کے پاس بھی جاتا تھا فروغ نسیم کے پاس بھی جاتا تھا اور پھر میں نے جا کے کیس لڑا اور اس کے مقابلے میں جو پیمنٹ تھی کتنے کتنے کرو میرے سے ان بچاروں نے تو عزت ہی دی بھائیوں طرح کوئی پیسے نہیں لے سرجیل سواتی خاص طور پر اس نے سارے پوائنٹس میرے تیار کیے اب اصل مسئلہ یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے مجھ سے کہ میں آصف زرداری کے کیس کو اگر اس سے بچ نکلے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کوئی نیا خدا نہ خاصتہ واقعہ پیش ہو جائے اور میں نہیں بچتا ہوا دیکھ رہا میرے نزدیک یہ فارق ہیں شیخ صاحب گزاری یہ ہے آپ نے فرمایا کہ شباز شریف آپ یقین سے کہتے ہیں نارو کی کوشش کر رہے ہیں کیا ایسی کوشش کوئی آصف علی زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں کہ اتنا اگریسیو ہوکے کہ شاید کوئی انہیں جگہ مل جائے سائیڈ پر نکلنے کی میرے پاس اس کی کوئی اطلاع نہیں جس کی میں مجھے اطلاع ہے اس کو میں نے چیلنج کیا ہے ٹی وی پروگرام میں آجائے ویسے بھی میں اب میرا مطلب ہے پانچ اوروں کے میچ پہ ہوں میں قوم کے سامنے رکھوں گا کہ یہ نارو مانگ رہا ہے یا اس کی سیاست ختم اس کی تو نہیں نہیں یہ بہت ہی ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں بہت ہی ڈھیٹ لوگ ہیں شاید میری سیاست ختم ہو جائے لیکن میں قوم کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ شباز صاحب شیخ رشید صاحب آپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ پینا رو مانگ رہے ہیں اے ایر وی کا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اگر آپ شباز شریف صاحب شیخ رشید صاحب سے مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم حاضر ہیں شیخ صاحب ایک دوسری طرف آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم فوجی عدالت کی اجازت نہیں دہیں گے کسی بھی صورت میں اس کی حمایت نہیں کریں گے دوسری طرف نون لکھ چھپ کے آتی سامنے آتی بھی نہیں ہے اور چھپتی بھی نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں فوجی عدالت آہندہ کیام میں مسلم نیکی اور پیپلز پارٹی تعامن کرے گی حکومت کے ساتھ کے نہیں نون کا تو میرا خیال ہے جی کرے گی پیپلز پارٹی ابھی ان لوگوں سے باتیں کر رہی ہے بلکل نہ بھی نہیں کرتی نہ گھر بسا رہی ہے نہ گھر اجاڑ رہی ہے وہ کہنے ہیں نہ پجابیج نہ وسدی ہے نہ نسدی ہے ان کا حال وہی ہے نہ وسدی ہے نہ نسدی ہے سو یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن پی ایم ایل این کا میرا خیال ہے کہ وہ ووٹ دے گی آپ کے خیال میں شیخ صاحب پی ایم ایل میں شباز اور نواز دونوں بھائی ایک ہی پلیٹ فارم میں ہے کہ فوجی عدالتوں میں تصریح ہونی چاہیے یا دونوں بھائیوں میں بھی کوئی اختلاف آتا ہے دیکھیں نواز شریف کی سوچیں اور شباز شریف کی سوچوں میں پہلے دن سے بڑا فرق ہے شباز شریف جو ہے وہ حقیقت سے آشنا آدمی ہے اور گراؤنگ میں سمجھتا ہے کہ ان کا سارا کچھ جو ہے بنایا ہے وہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں شباز شریف جو ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ جی ایچ کیو کی گملوں کی نرسریوں سے بڑھ کے جوان ہوئے ہیں اور جس میں ان کے والد مرہوم کی بھی بڑی ایفرٹس تھیں کیونکہ پہلا فون ان کو ان کے والد مرہوم نے کیا جب وہ ڈارچسٹر ہوتل کے نیچے نماز شریف اپنا یہ الزام ختم کرنا چاہتے ہیں وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے نو آئی ایم دی مین آف دی میچ جس میں وہ مو کے بل گر گئے ہیں اور اس مو کے بل گرنے میں دوبارہ کھڑا کرنے میں حضب معلومول جو برگیڈیر زاکر کے ساتھ شباز شریف نے مذاکرات کیے تھے اور برگیڈیر زاکر صاحب نے مجھے مرنے سے پہلے خود کہا ایک دن کہ شیخ رشید میں اتنا شرمندہ ہوں کہ میں مشرف کے سامنے میں نہیں جا سکتا کیونکہ شباز نے جو مادے جو باتیں مجھ سے تیہ کی تھی نواز شریف نے اسے ٹھڑ پہ نہیں لکھا آن فٹ نہیں لیا اور میں زلیل اور رسوا ہو گیا سو پہلا راستہ بھی جب بنایا وہ شباز شریف نے بنایا تھا اب بھی جو راستہ بنا رہے ہیں وہ شباز شریف صاحب بنا رہے ہیں اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یا کتنے ناکام ہوتے ہیں یہ دو تین مہینوں میں جب میں تیس مارچ کہتا ہوں تو میں کوئی جوتھی یا نجومی نہیں ایک آدھے مہینے کا کشن بھی ہونا چاہیے بڑا کروشل مہینے چل رہے ہیں پاکستانی سیاست اچھا شیخ صاحب ایک طرف تو آپ نے پی ٹی آئی نونلی کا بتایا پی ٹی آئی اور کاف لیگ میں بھی کچھ اختلافات ہیں اس سے ان کے جو کامل علی آغا صاحب ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اور آپ کیا ان کا فیوچر سمجھتے ہیں پہلے کامل علی آغا صاحب کو سن لیتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اصل کمی ہیں وہ مشاورت بھی کمی ہیں بڑے بڑے ایشیوز کے اوپر بھی اپنی علی آئیز کے ساتھ مشورہ نہ کرنا یہ بہت بڑی بڑا فیلئر ہوتا ہے اگر عمران ہاں مشورہ نہیں کریں گے اپنے علی آئیز کے عادل کے ساتھ جو ٹیم میں تو ٹیم نہیں کروں گا ٹیم کو عمران ہاں بنائی نہیں سکے انہوں نے سابقہ رویہ کے مطابق ہی معاملے کو چلانے بھی کوچی کی تو پھر چلنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اگر وہ اپنی سواریوں کو پرداشتی نہ کرے تو سفر کتنی دیر سے چل سکتے جی شیخ صاحب آپ نے یہ سنا اور عمران ہاں صاحب نے کل ایک بات کہی وہ عمران ہاں اور ایک جوید میاں داتا ہے عمران ہاں صاحب نے کیا فرمایا شیخ صاحب یہ بھی سنو فرمائیے کہ میں جب بیٹنگ کرنے گیا ہوں تو بیس رن پہ چار آؤٹ ہوئے ہوئے تھے بیس پہ چار آؤٹ ہے آہستہ آہستہ ہماری پارٹنرشپ لگنی شروع ہو گئی ہے میاں دات اور عمران خان کھڑے ہو گئے ہیں وکٹ پہ جی شیخ صاحب ایک تو آگاہ صاحب کا بتا دے دوسرا یہ بتا دے ایک تو عمران ہاں صاحب خود ہے جوید میاں دات مجودہ حکومت میں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں میں تو چیف منسٹر پنجاب کوئی دیکھ رہا ہوں کیونکہ ان کے بارے میں انہوں نے کہا کیونکہ ان کے بارے میں انہوں نے کہا کیونکہ انہوں نے میرے جوید میاں دات وہ تو عمران خان کا آپ نے پوچھا آپ نے مجھ سے یہ پوچھا آپ نے مجھ سے یہ پوچھا میں کرکٹر کوئی اتنا بڑا تو نہیں ہوں پولٹیکل ورکر ہوں لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کے خیال کے مطابق اور میری رائے بھی یہ ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور حالات اور دو تین مہینے میں مارچ اپریل تک بہتر ہو جائیں گے اور ان کو شرمندگی ہوگی جو عمران خان کی حکومت کو ڈاؤن فال میں آغا صاحب سے کہنا چاہتا ہوں آغا صاحب میرے دوستوں بھائیوں کی جگہ ہیں اور میں نے ساڑھے تین سال قید کا کاٹی ہے وہاں چیما صاحب کے علاقے میں بھاولپور میں کہ انہوں نے دو منسٹریز کا میرا خل فیصلہ ہوا تھا صوبے میں اور دو مرکز میں اور جانگیر ترین کا بقول ان کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دو صوبے میں وزارتیں ہوں گی اور دو مرکز میں لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور چوئی شجاعت میرے بھائیوں جیسا ہے بہت سمجھدار ہیں بہت اس میں گہرائی ہے بہت سوچ ہے اور شباز شریف جو ہے وہ کافلی کو کہیں نہیں جانے دے گا چوئی شجاعت جو ہے وہ کہیں نہیں جانے دے گا چوئی شجاعت بہت بہت گہرا پولیٹیشن ہے شیخ صاحب ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے آپ موجودہ حالات میں امران خان کو پانچ سال پورے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں میں انشاءاللہ پورا کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں اس لیے نہیں گپ مار رہا کہ میں وزیر ہوں عارف عمید بٹی صاحب یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی وزارت کا بھوکا انسان ہوں کہ اس لیے اس کی شان میں میں وہ امران خان کا ساتھی ہوں جو پبلک کی نبز کو دن میں دو دفعہ اس کو بتاتا ہوں اور میں اس کو پانچ سال مکمل کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم بھرپور طریقے سے پانچ سال لگائیں قوم کی خدمت میں بہت شکریہ شیخ صاحب بہت شکریہ ناظرین آپ نے شیخ رشید صاحب سے کچھ کہیں اور کچھ ان کہیں باتیں سنی کال صابر شاکر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دیکھ سریئے گا ایر وی نیوز تینک اللہ حافظ